اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملیدہ بنانے کی بہت ہی قوک ریسپی تو اس کے لیے میں نے گہو کا آٹا جس کو ہم روز گھر میں روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے دو پیڑے لے لیا ہے اب سب سے پہلے تھوڑا سا آٹا رسپ کریں اور اس پر پیڑا رکھ کر اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلا لیں بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اور پھیلا لیں اب اس کے اوپر ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈال دیں اب میں اسے برش کی مدد سے پھیلا لوں گی اور آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کی مدد سے بھی سپریڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اس طرح سے فول کر لوں گی اور پھر اس کو گول رول کرتے ہوئے اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں اب پیڑے کو پریس کر کے پھیلا لیں یہ بہت ہی ہلتی ریسپی ہے اور آپ اسے گھر میں ہی رکھی چیزوں سے تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس پراتھے کو پہلے سے گرم تبے کے اوپر ڈال دیں گے ایک سائٹ سے اس کا کلر چینج ہو تو ہم اسے فلپ کریں گے اب ہم اس کے اوپر پھر سے تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری درب بھی تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اب اسے سلائٹلی سا پیس کرتے ہوئے دونوں طرف سے کوک کر لیں پراتھا جب ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائے تو ہم اسے فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے گولڈن ہونے تک کوک کر لیں گے تو یہ پراتھا ہمارا تیار ہو چکے اور اسی طرح میں نے دونوں پراتھے تیار کر لی ہیں اب میں ان پراتھوں کو توڑ کر چوپر میں ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو انہیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی چھوٹے پیسیز میں کر سکتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے چوپ کر لوں گی اسے ہمیں بلکل پاوڈر نہیں بنانا بلکہ ہمیں اسے اس طرح کا چوپ کرنا ہے اب ایک پین لیں اور اس میں 4 ٹیبل سپون دیسی گھیجے ڈال دیں 2 ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام 2 ٹیبل سپون کوکونٹ 2 ٹیبل سپون میلن سیٹس اور 2 ٹیبل سپون اس میں میں کشمش کے ڈال دوں گی اب میں انہیں ایک منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی آپ اس میں اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر کرسٹ پراتھا ڈال دیں ساتھ ہی میں اس میں 2 ٹیبل سپون ڈسیکیٹر کوکونٹ کے ڈال دوں گی یہ اپشنل ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ پسی ہوئی چینی کے ڈال دوں گی اسے ہمیں بہت زیادہ کوک نہیں کرنا بس ایک سے دو منٹ کے لیے اسے مکس کریں چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ بہت ہی قوک بننے والا ملیدہ یا چوری ہماری تیار ہے اب میں اس کو ڈائی فروٹ سے گارنش کروں گی اور اب آپ اسے بنا کر انجوائی کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی شیئر کروں گی روٹ بنانے کی بہت ہی قوک اور یمی ریسپی ویڈیو میں دیئے گئے سٹیپس کو فولو کریں تو آپ بھی بہت ہی قریسپی روٹس گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے باؤل میں ایک کپ شوجی یعنی سیمولینہ بلکل بھاریک پیسی ہوئی ڈال دیں ساتھ ہی اس میں آدھا کپ میدہ اور آدھا کپ پیسی ہوئی چینی کا شامل کر دیں چینی کو میں نے سیمپل گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیا تھا اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ون فورتھ کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور ٹو ٹیبل سپون چوب بادام کے ڈال دیں ون فورتھ کپ اس میں دیسی گھی ٹری ٹو فور ڈروپس اس میں کیورا ایسنس کے ڈال دیں اس کی جگہ پہ لائچی کا پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ایک انچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اسے اتنی اچھی طرح سے مکس کریں کہ جب آپ اس کو اس طرح سے دبائیں تو یہ اس طرح کی شیپ میں آ جائے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ون فورتھ کپ ڈودھ کائٹ کر دیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ بلکل اس طرح سے ہمارے پاس سوفڈو تیار ہو چکی ہے اسے کور کریں اور دس منٹ کا ریسٹ دیں اب بیکنگ کرے کو آل کی مدد سے گریز کر لیں اسے چاروں طرف اچھی طرح سے لگائیں تاکہ کہیں سے بھی روٹھ شپکے ہیں دس منٹ کے بعد ہم اپنے روٹھ تیار کریں گے اب بیٹر کا تھوڑا سا پورشن لیں اور اس کا اس طرح سے ایک روٹھ تیار کر لیں اسے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بلکہ آپ کو اسے تھوڑا سا ٹھیک ہی رکھنا ہے اب اب ایک پلیٹ میں تھوڑے سے کٹے ہوئے پیچھتے اور تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دیں روٹ کو اس کے اوپر رکھ کر پریس کریں اور اب اس طرح سے ہم ساری روٹھ تیار کر لیں گے اور اسے اب میں بیکنگ ٹری میں ایڈجسٹ کر لوں گی ٹری میں رکھتے ہوئے اس میں تھوڑا سا گیپ رکھیں تاکہ جب یہ پھولیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں پین میں میں نے ایک سٹینڈ رکھ کر اس کو پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے تو اب میں بیکنگ ٹری میں رکھوں گی اس کو کور کروں گی اور اس کو لو فلیم پر تقریباً پچیس منٹ کے لیے کوک کر لوں گی اس بال کا حیال رکھیں کہ آپ کا لیڈ بلکل ٹائٹ ہو اچیس منٹ کے بعد روٹ ہمارے بڑے اچھے سے تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے کولنگ ریک پر رکھیں گے روٹ تیار ہونے کے بعد بہت سوفٹ ہوتے ہیں لیکن ہم اسے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے روٹ ہمارے تھنڈے ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کو نکال کے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ روٹ ہمارے تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی روٹ ہمارے تیار ہیں اب آپ اس کو بنا کر انجوائی کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دودھ کا شربت بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لیے ایک باؤل میں ون ٹی سپون تو ہم ملنگا ڈال دیں اور اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پان سے دس مند میں ہی یہ اس طرح سے پھول جائے گا اب ایک باؤل میں 3 ٹیبل سپون چینی کے ڈالیں ساتھ ہی اس میں ایک کپ نیم گرم پانی کا شامل کریں اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گرم پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ چینی آپ کی بڑی اچھی سی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی اور جب یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں 3 ٹو فور ٹیبل سپون لال شربت کے ڈال دیں آپ مارکٹ میں جو لال شربت ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شربت اس میں یوز کر سکتے ہیں بازار جیسا فلیور دینے کے لیے اس میں ٹو ٹو ٹری ڈروپ کے ڈال دیں اچھے طرح سے اسے مکس کریں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک باؤل میں میں دو کلاس دودھ کے شامل کروں گی دودھ کو میں نے بائل کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا اب میں اس میں تیار کیا ہوا سیرپ ایڈ کروں گی اور اسے ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں تحمل انگا جس کو میں نے سوک کر کے رکھا تھا وہ شامل کروں گی تھوڑے سے میں اس میں آئس کیوب شامل کروں گی اور اسے ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے چینی اور شربت کا ریشو آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ریفریشنگ اور یمی دودھ کا شربت ہمارا تیار ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے پسٹے اور تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دوں گی تو اگر اس پی بساند ہے تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو گلاسیز میں سارف کروں گی اور تھوڑے سے بادام اور پسٹے کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر لیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یمی اور چٹپٹی بننے والی چنہ بریانی کی ریسپی تو اس کے لئے سب سے پہلے پین میں ایک کپ کوکنگ آل کا ڈال دیں ساتھ ہی اس میں دو عدد بڑے سائز کی پیاز جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا وہ شامل کروں گی اور انہیں ہم فرائی کر لیں گے پیاز کو میں اتنی دیر فرائی کروں گی کہ اس کا بڑا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو جب پیاز اس طرح سے گولڈن ہو جائے تو اس میں سے تھوڑی سی پیاز آپ ایک پلیٹ میں نکال لیں تو اسے ہم بعد میں یوز کریں گے اب اس میں دس سے بارہ عدد ثابت کالی مرچ دو بڑی الائچی دو سٹکس دارچینی پانچ سے چھے لونک اور ایک بے لیف کا ڈال دیں اور اسے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں اب اس میں ٹو ٹی سپون لسن ادرک کا پیاز شامل کریں اور اسے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں تاکہ اس کا بڑا اچھا سا فلیور اس میں آ جائے اب دو عدد بڑے سائز کی ٹیمائٹر سلائس میں کٹ کر اس میں شامل کریں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور ٹو ٹی سپون بریانی مسالہ ایڈ کر دیں بریانی مسالہ آپ اس میں کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اب انہیں اچھے طرح سے مکس کر لیں کور کریں اور اسے لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے پکا لیں پانچ منٹ میں ہی ٹیمائٹر ہمارے بڑے اچھے سے گل چکے ہیں اور اب میں اس میں ایک کپ دہیں شامل کروں گی دہیں کو آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور پھر اسے اتنی دیر کوک کریں کہ دہیں کا پانی ڈرائی ہو جائے اور آئل سیپرٹ ہونے لگے تو یہ دہیں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں دو کپ بوائل چنیں ڈال دوں گی چنوں کو میں نے رات کو پانی میں بھی گھو دیا تھا اور صبح ہم اس میں پانی ڈال کر تھوڑے سے نمک کے ساتھ اس کو بوائل کر لیں گے چنوں کو مسالہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں اور ساتھ ہی پانچ سے چھ ایڈر ہشک آلو بھارہ اس میں ڈال دیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور کور کر کے اسے دو ملک کے لیے دھم پر چھوڑ دیں تو بس یہ ہمارا بڑا اچھا سا مسالہ تیار ہے چاول تیار کرنے کے لیے ایک پوٹ میں پانی ڈالیں ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون سفیل زیرہ ڈال دیں اسے کور کریں اور اسے بوائل کر لیں پانی جب بوائل ہو تو میں اس میں تین کب باسمتی رائس جن کو میں نے دھو کر آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھی گھو کر رکھ دیا تھا وہ شامل کروں گی اور اسے ہم کوک کر لیں گے اسے ہم اتنی دیر کوک کریں گے کہ یہ ایٹی پرسنٹ کوک ہو جائیں یہ چاول ہمارے بڑے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں تو اب میں اسے چھلنی میں ڈال کر سارا پانی ڈرین کر لوں گی اب ایک پین میں ہاف چاول ڈال دیں ساتھ ہی اس کے اوپر چنیں جو ہم نے تیار کیے تھے وہ میں ڈال دوں گی اور اسے چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلا لیں بہت ہی ٹیسٹی اور چٹپٹی بریانی یہ تیار ہوتی ہے سارے چنیں ڈالنے کے بعد باقی کے چاول بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں اب جو ہم نے فرائی کیوی پیاز نکال کر رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی ساتھ ہی تھوڑے سے پدینے کے پتے ڈال دیں تھوڑا سا یلو فوڈ کرر میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اب اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر کوک کر لیں اور یہ پندرہ منٹ ہو چکی ہے تو ہم چاول چیک کریں گے یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی چاول ہمارے تیار ہیں اسے آپ ہلکے ہاتھ سے مکس کریں بہت زیادہ اس میں چمج نہ چلائیں ورنہ آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے تو اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی گرمہ گرم چٹپٹی بریانی ہماری تیار ہیں تو اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو اسے لائک شیئر اور میرے جینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی